جی بچو اب exercise 2.7 کا question number 2 کہتا ہے find y2 if y is equal to this ٹھیک ہے product rule میں ہے x square e کی minus x اور y is equal to this ٹھیک ہے اب دونوں کے آپ نے y2 یعنی secondary ویٹی find کرنی ہے چلیں جی آپ ہمیں اس کو start کرتی ہیں جی بچو question number 2 کا first part کیا کہتا ہے y is equal to آپ کو دے دیا ہے x square e کی power minus کا x ٹھیک ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ y2 find کر کے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا کریں differentiate on both side with respect to x تو یہ بن جائے کہ dy over dx is equal to d over dx x square e کی power minus x ٹھیک ہے تو یہ میرا بن جائے گا d over dx y1 ہو جائے گا جی بچو تو ادھر power ہوں لگا دیں پہلا ویسے derivative دوسرے function کا plus دوسرا ویسے derivative first function کا ٹھیک ہے جی بجو تو x square ویسے آ جائے گا e کی u e کی u کا derivative ہوتا ہے e کی u پھر d u over dx اور minus x کا derivative پھر کیا ہو جائے گا آپ کا minus کا 1 ٹھیک ہے e کی u کا derivative کیا ہوتا ہے e کی minus x کا derivative e کی minus x پھر minus x کا derivative کیا ہو جائے گا minus کا 1 plus e کی minus x ویسے اور x square کا derivative بچو کیا ہوتا ہے 2x ٹھیک ہے تو میرے پاس آ گیا y1 is equal to ہاں جی minus x square e کی minus x plus two x e کی minus x یہ آپ کے پاس آ گیا بچو ہاں جی اگر یہاں سے کوئی چیز common آ رہی ہے تو آپ common لے رہے ہیں تو common میرے پاس کیا آ رہا ہے e کی power minus x common آ رہا ہے ٹھیک ہے تو باقی کیا بچے گا minus کا x square plus کا 2x تو آپ اس کو کیا کریں ہاں جی تو یہ positive والے کو پہلے لکھ لیں 2x minus کا x کیا ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا exponential اور algebra کو الگ الگ کر دیا تو یہ میرے پاس y1 آ گیا no اب میں نے y2 فائنڈ کرنا ہے تو کیا کریں again differentiate on both side with respect to x تو یہ آ جائے گا dy1 over dx is equal to d over dx e کی minus x اور 2x minus x کا square ٹھیک ہو گیا چلیں جی اب یہ آ جائے گا y2 اور product true لگائیں پہلا ویسے x 2x 2x کا derivative کیا آ جائے گا 2 باہر x کا 1 اور x square کا derivative 2x plus تو یہ آ جائے گا 2x minus x square ہاں جی e کی u کا derivative کیا آ جائے گا e کی minus x اور پھر minus x کا derivative minus کا 1 ٹھیک ہو گیا چلیں جی اب y2 ان میں سے e کی minus x کامان لے لیں سب میں سے تو یہ آ جائے گی یہاں پہ 2 minus 2x اور یہاں پہ e کی minus x کامان آ جائے گا تو یہاں پہ یہ minus کا 2x اور minus minus plus کا x square ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو میرے پاس y2 آ گیا بچھو e کی minus x ہاں جی تو کیا آ جائے گا x square minus کا 4x اور plus کا 2 یہ ہے بچھو میرا y2 تو یہ تھا بچھو میرا question number 2 کا first part ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں اس کو کیسے solve کرنا ہے پہلے y1 find کیا پھر again differentiate کر کے ہم نے y2 find کر لیا اور یہاں پہ کیا لگے گا product rule ٹھیک ہے اب اس کے second part کی طرف آتے ہیں جی بچھو تو second part y is equal to log natural this اور y2 ہم نے find کرنا ہے سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا simplify کر لیں log a over b کا formula کیا ہوتا ہے log a minus log natural b ٹھیک ہے کیا لگایا یعنی یعنی log natural a over b is equal to کیا ہوتا تھا log a minus log natural b ٹھیک ہو گیا اس کو اس کو آپ نے ایسے ہی solve کرنا ہے بچو تو امید کرتا ہوں آپ کو lecture آج کا سمجھ آگیا ہوگا next lecture میں ہم انشاءاللہ question number 3 کریں گے اپنا بوسر خیار رکھئے گا خدا حافظ